موسیقی وزیر اطلاعات فواد چودری اور شیخ رشید نے نیوزیلینڈ کا دورہ منصوب کرنے کی بھارتی سازج سے پردہ اٹھا دیا وزیر اطلاعات فواد چودری نے وزیر داخلہ شیخ رشید کے ہمراہ نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ منصوب کرنے کے حوالے سے اسام آباد میں پریس پریفین میں کہا کہ فیک نیوز کے پیچھے ریاستوں اور ایجنسیوں کا ہاتھ ہے پاکستان میں ہائیبرڈ بار کا سامنا ہے احسان اللہ احسان کے نام سے ایک فیس بک اکاؤنٹ بنایا گیا انیس اگس کو پوسٹ احسان اللہ احسان کی طرف سے بنتی ہے جس میں نیوزیلینڈ ٹیم کو پاکستان کے دورے سے روکتے ہوئے کہا گیا کہ دائش کیوی ٹیم پر حملہ کر سکتی ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ 21 اگس کو بھارتی اخبار سنڈے گارڈن کے بیورو چیف ابھی نندن مشرا نے احسان اللہ احسان کی اس جالی فیس بک پوسٹ کی بنیاد پر آرٹیکل لکھا جس میں نیوزیلینڈ ٹیم پر پاکستان میں ممکنہ حملے کا انتشاف کیا گیا ابھی نندن مشرا اور پاکستان مخالف سابق افغان نائت سگر عمر اللہ صالح کے آپس میں گہرے تعلقات بھی ہیں احسان اللہ احسان کے جالی سوشل میڈیا اکاؤن کے ذریعے نیوزیلینڈ ٹیم کو دھنکی ملنے کے باوجود بھی نیوزیلینڈ نے دورہ منسوخ نہیں کیا تھا عوال چودری نے کہا کہ پہلی پریکٹیس 13 ستمبر کو کی گئی جس میں کوئی تھریٹ ریپورٹ نہیں ہوا 17 ستمبر کو نیوزیلینڈ ٹیم نے بتایا کہ انہیں اپنی حکومت کی طرف سے تھریٹ سے آگاہ کیا گیا اس لئے اپنی حکومت کی ہدایت پر یہ ٹور منسوخ کرنا چاہتے ہیں جس پر سیکیورٹی فورسز اور پی سی بی کے افسران کیوی ٹیم کے پاس گئے اور ان سے تھریٹ کے بارے میں پوچھا تو ٹیم کو کچھ بھی نہیں پتا تھا وزیراعظم عمران قان نے نیوزیلینڈ کی ٹیم ہم منصب کو پون کر کے دورہ منسوخ نہ کرنے کی درخواست کی فواد چودری نے بتایا کہ 18 ستمبر کو انٹرپول نے پاکستان کو بتایا ایک ایمیل پر حمزہ آفریدی 7899 کے نام سے بنی ایک ایمیل ملی ہے جس میں نیوزیلینڈ ٹیم کو ایمیل کے ذریعے دھمکی دی گئی تھی یہ ایمیل بھارت نے بنا اور جس وقت یہ بنایا گیا اس کے 13 منٹ بعد اس سے پاکستان میں نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دھمکی آمیز ایمیلز کی گئے VPN کے ذریعے یہ ایمیل بھارت سے بھیجی گئی تھی تاکہ اس کی لوکیشن سنگاپور ظاہر ہو پواد چودری کا کہنا تھا کہ جس ڈیوائز سے ایمیل جنوریٹ ہوئی اس پر 13 مزید ایمیلز بنی ہوئی ہیں وہ سب ایمیل ہندی ناموں پر بنی ہیں صرف ایک جالی ایمیل حمزہ آفریدی کے نام سے بنائے اور جان بوجھ کر اس ایمیل پر پاکستانی نام استعمال کیا گیا یہ ایمیل جس نمبر پر بنا وہ سم انڈین کے نام پر ہے اس کا نام اوم پرکاش مشرا ہے جس کا تعلق بمبئی سے ہے اگز 2019 میں یہ موبائل ڈیوائز RMX1971 بھارت میں لانچ کی گئی اور موبائل سیم اگز 2019 میں بھارت میں ریجسٹر ہوئی مزارت داخلہ نے مقدمہ درس کر لیا ہے اور دونوں ایمیل ہولڈرز کو انٹرپول کی مدد سے پریس کیا جا رہا ہے یہ پوری سازج بھارت میں بنائے گی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ویسٹن ڈیس ٹیم ڈیسمبر میں پاکستان آ رہی ہے ان کو بھی تریٹ دیا گیا ہے یہ تریٹ بھی انڈیا کے جانب سے ہی بھیجا گیا ہے یہ پاکستانی کرکٹ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل کرکٹ کا مسئلہ ہے پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی آئیں ہیں اور ہو رہی ہیں لیکن سب سازشیں ناکام ہوئیں اور پاکستان پہلے سے زیادہ اُبر کر سامنے آیا نیوزیلینڈ کی حکومت کو چاہیے کہ تریٹ سے ہمیں آگاہ کرے تاکہ ہم اس کا خاتمہ کر سکیں انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ منسوخی کے بارے میں فواد چوہزری نے کہا کہ پی ٹی وی سپورٹ سے کہا ہے کہ ٹور کی منسوخی سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگائے اور ہم ای سی بی پر ہر جانے کا مقدمہ کریں گے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نیوزیلینڈ ٹیم کی واپسی سے پاکستان دنیا میں تنہا ہو جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے دورے کینسل کرنے کے معاملے کو زیادہ اچھالا نہ جائے بھارت کے چھاسر ٹریننگ کیمپ افغانستان میں بند ہو گئے ہیں جس پر بھارت میں صفے ماتم بچھی ہے